اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو مائی چینل کوکنگ ویسانا آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے آج کی ہماری ریسپی ہے بریانی چکن بریانی جو بہت ہی مزی کی بنتی ہے اور آج ایک نئے انداز سے بنائی ہے کہ بہت ہی جلدی بن جاتی ہے تو چلیں چلتے ہیں اپنی ریسپی کی طرف ریسپی پہ جانے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پہ نیو ہیں اور میرے چینل کو بھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں بیل آئیکن کا بٹن بھی روانہ نہیں بھولیے گا تاکہ میرے چینل کے جو نئے ویڈیوز آئیں وہ فوراں جو فوراں آپ کو مل جائے تو چلیں پھر بناتے ہیں اپنی ریسپی سب سے پہلے ایک پتیلے میں تقریباً ڈیڑھ کپ آئل لیں گے آئل کو گرم کر کے اس کے اندر ہم نے دو درمیانی سائز کی پیاس کٹنگ کر کے وائٹ کی ہے اور پیاس کو براؤن کر کے نکال لیں گے تاکہ ہم پیاس سے پیاس میں ایک ہم کٹنگ کریں توں پیاس کی پیاس majہ کی پیاج کی کوئب کریں کو دلنگ ہوز سحمط کٹ مکو کی ملد کریں لایٹ براؤن نہیں کرنے وہ کو siamo الازمیں ک کرسپی پن میں جگ Grannyگ کٹنگ کرنے پیاس میں نہ رہے اس لئے اسے قی السب سے کڑ پہلے پیاس ہے اور اڈیوز پیسے نکلنے کے با час اسی آئل میں آٹھ سے نو آدد کالی مرچے لے لیں گے تین میٹھی لکڑی کی ٹکڑے لے لیے پانچ سے چھ آدد لانگ لیے ایک چمچ سفید زیرہ لیا ہے ایک بڑی لائچی لی ہے اور چار سے پانچ آدد پتے لیے ہیں اور اسے تیل میں ایڈ کر دیا ہے اب اس میں تین آدد کٹنگ کیوی پیاز ایڈ کر دیا ترمیانی سائز کی پیاز لیتی ہے اور اسے کٹنگ کر کے ایڈ کر دیا اب اسے لائٹ براؤنگ کریں گے اور اس میں ہم ڈیڑھ کلو چکن ایڈ کر دیں گے درمیانی سائز کی چکن کٹنگ ہوئی بھی ہے دیکھیں ٹکڑے درمیانی سائز کی ہیں چکن کے زیادہ بڑے نہیں ہیں اور وہ ایڈ کر دیا ہم نے تقریبہ ہاں ڈیڑھ کلو چکن ہے پیاز براؤنگ کرنے کے بعد چکن ایڈ کی ہے اور اسے تھوڑا سا فرائے کریں گے اور اس کے اندر ایک چمچ پیسا ہوا بڑا لہسا ندرک کا ایڈ کر دیں گے اور اسے اچھے سے فرائے کریں گے تاکہ چکن بھی اچھے سے فرائے ہو جائے اور لہسا ندرک بھی اچھا سا فرائے ہو جائے چکن کو فرائے کرنے کے بعد اس میں ڈیڑھ چمچ پیسا ہوا دھنیا ایڈ کریں گے آدھی چمچ حلدی ایڈ کریں گے اور دو چمچ پیسے ہی ہوئی لال مرچے ایڈ کریں گے اور یہاں ساتھ سے آٹھ عدد ہری مرچے لے کے اسے بلینڈر میں پیس لیا ہے یا آپ ہاون دستے میں پیس کے وہ ایڈ کر دیں اس میں اگر آپ زیادہ چاہ رہے ہیں مرچے تو آپ تھوڑی ہری مرچے زیادہ پیس سکتے ہیں اسے اچھے سے مکس کرنے کے بعد اس میں آدھا کلو ٹیماتر لے لیں گے تقریباً یہ پانس سو گرام سے زیادہ ٹیماتر ہیں اور ٹیماتر کو گلائی کی شیپ میں کٹنگ کر لیا گول گول کٹنگ کیا ہے اور وہ اس میں ایڈ کر دیں گے اور اس میں پانی بالکل بھی ایڈ نہیں کریں گے کیونکہ ٹیماتر خود پانی چھوڑیں گے اور چولہ اس کا تھوڑا سا تیز ہی رکھیں گے ہلکہ نہیں کریں گے اور اسے ہم کوور بھی نہیں کریں گے بس ایسے ہی کٹ کریں گے یہ دیکھیں ٹیماتر بھی نرم ہو چکے ہیں ٹیماتر نے پانی چھوڑ دیا ہے اب اس میں کسی بھی برینڈ کا بریانی مسالہ دو چمچ آئٹ کر دیں گے یہ دو چمچ مسالہ بریانی مسالہ اور ایک چمچ گرام مسالہ گھر کا پیزاوہ وہ ایٹ کیا ہے جو شروع میں گرم مسالہ لیا تھا میں نے اس میں ایٹ کیا ہے ثابت وہی آپ اس میں پیز کے بھی ایٹ کر سکتے ہیں اب یہاں تھوڑے سی میں نے املی لی ہے اور تھوڑے سے ہی علو بخار ایٹ کیا ہے اب یہاں تین ہری مرچیں ایٹ کر دی ہیں کٹ لگا کے اب اسے ہم اچھے سے بھونتے جائیں گے پانی یہاں خوشک ہو گیا ہے اور مسالہ اچھا سا بھون گیا ہے اب اس وقت ہم اس میں ایک گڑی پودینے کی ایٹ کر دیں گے اور آدھی گڑی ہرہ دھنیا ایٹ کریں گے ہرہ دھنیا آپ ڈالنا چاہیں ڈالیں نہیں پسند نہیں ڈالیں لیکن پودینہ ضروری ہے اسے بہت اچھے خوشبو آتی ہے اب یہاں حضب ضرورت نمک یا ایک چمچ آپ نمک ایٹ کر دیں بس یہ ہمارا مسالہ بلکل تیار ہے کورما بریانی کیلئے بلکل ریڈی ہو چکا ہے اسے اچھے سے بھول لیں گے اور اسے چولے سے اتار لیں گے اب ایک دوسرے پتیلے میں یہاں پہ ہم نے ایک کپ آئی لیا ہے تقریباً ایک کلو چاول کے لیے آپ جتنا آئی لیتے ہیں اتنا لے لیں اب اس میں ایک چمچ سوفیس زیرہ ایٹ کریں گے دو ہم نے ہری مرچ آئیٹ کرنی ہے کٹ لگا کے اور ایک پیاس چھوٹی سی کٹنگ کر کے بوائٹ کر دیے اب لائٹ براؤن کر لیں گے پیاس کو یا گلابی سی جب ہو جاتی ہے پیاس اس کے اندر پانی ایٹ کر دیں گے ایک کلو چاول کے لحاظ سے جتنا آپ گھر میں پانی یوز کرتے ہیں میں نے یہاں تقریباً پانچ گلاس پانی ایٹ کیا ہے اور یہاں چار چمچ نمک ایٹ کریں گے کیونکہ ایک کلو میں چار گلاس چاول ہوتے ہیں تو اس لیے چار چمچ ہی نمک ایٹ کیا ہے آپ اپنے حضب زورت نمک ایٹ کریے گا اب اس پہ کور کر دیں گے تاکہ پانی میں اوبال آ جائے پانی میں اوبال آ گیا ہے اب ہم اس کے اندر چاول ایٹ کریں گے یہ باسمتی چاول ہے اسے آدھے گھنٹے پہلے بھی گو دیا تھا ساف کر کے اب اس کا پانی ہم نے نکال دیا ہے اب اسے چاول کو پانی میں ایٹ کر دیں گے اور اسے مکس کر کے اور اسے کور کر دیں گے تاکہ اس میں اوبال آ جائے اوبال بھی آ گیا ہے یہاں پانی بھی ہلکا سا خوشک ہوا ہے زیادہ بھی نہیں ہوا ہے اب اسے تیز آنچ پہ ہی ہم نے پکانا ہے چاول کو بلکل ہلکی آنچ نہیں کرنی ابھی جب ہم دم لگائیں گے جب ہلکی کریں گے یہ دیکھیں یہاں جب ہم دم لگاتے ہیں اس وقت پہ ہم نے تھوڑا سا گڑڈا کرنا ہے بیچ میں اور اس میں یہ سارا کورما ایٹ کر دینا ہے بریانی والا بس اتنا پانی ہم چھوڑنا ہے جیسے ہم چاول میں ہلکا سا پانی چھوڑ کے دم لگا رہے ہوتے ہیں اس وقت ہم نے یہ کورما اس میں ایٹ کرنا ہے چاول میں اب اوپر سے اس میں پودینہ ایٹ کریں گے تھوڑا سا کٹا ہوا برون کر کے پیاس جو ہم نے سٹارٹنگ میں نکالی تھی وہ ایٹ کر دیں گے اس میں آدھی چمچ پیسا ہوا گرم مسالہ گھر کا ہی پیسا ہوا ہے اب یہاں تھوڑا سا کلر ایٹ کر دیں گے بریانی کا کلر جو ہوتا ہے اور یہاں روکیور ایٹ کریں گے ایک سے دو چمچ بس زیادہ نہیں بس اب اسے کور کر دیں گے اور بیس مند کے لئے ہلکی آنچ پر اسے دم دیں گے اور بیس مند کے بعد چولا بند کر کے پانچ منٹ کے لئے اور چھوڑیں گے پھر ہم اسے کھولیں گے پچیس مند کے بعد ہم نے اس کا کور ہٹایا ہے تو یہ بلکل تیار ہو چکے ہیں اور اسے اچھے سے مکس کر لیں گے اس طرح جو ہم نے چاولوں میں تہ لگائی ہے کہ چاول ہم نے بائل نہیں کیے اور زیرہ چاول بنا کے اس کے اندر تہ لگائی ہے تو اس سے جو چاولوں کی ایک اپنی جو غزائیت ہوتی ہے اپنا جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ پاوائل کرنے سے نکل جاتا ہے اس میں نہیں نکلتا اور اس میں زیادہ ٹیسٹ اچھا آتا ہے بریانی کا تو آپ بھی لازمی گھر میں رائے کیجئے اور میں نے یہاں دیکھیں ٹری شاوٹ بھی کر لیا ہے بہت مزیقیں بنتی ہیں ایک بار تو لازمی رائے کیجئے گا تو آپ کو خسن پتہ چلے گا کہ کتنے مزیقی ہوتی ہے تو انشاءاللہ نیو کوک ریسپی میں بھی حاضر ہوں گے تب تک کہ اپنا بہت سارا خیر رکھئے گا اور میری ڈیشیں اس کو لازمی ٹرائی کیجئے گا تو ملتے ہیں اگلی ریسپی میں تب تک کہ اللہ حافظ